ہلو اینڈ ویلکم آپ دیکھ رہے ہیں بینگور اکبار میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق احمد صدیقی جس دیش میں گنگا بہتی ہے اس کو بھارت کرتے ہیں اور جس بھارت میں گنگا بہتی ہے کچھ ورسوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ معصوموں کا کن بھی بہرہا ہے اور اس کی وجہ ہے دھرن کے نام کی راجنیتی گائی کے نام کی راجنیتی گو تنواد آپ کہلیں کچھ بھی کہلیں یہ نینٹین نینٹی ٹو کے بعد یہ آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ کب تک چلے گئے یہ چیزیں کب رکھیں گی انڈیا جیسے لینڈ آب ڈیوسی فائیڈ کلچر کہتے ہیں یہاں پر یہاں کا سمیدان جو اتنا مضبوطہ ہے یہاں کا خانون جو اتنا مضبوطہ ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس طرح کی انسیڈنس کیوں ہوتا ہے ہم نے جو دیکھا ہے پچھلے کئی پچیس تیس سال سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں جو ماحول اس دیش میں کریئٹ ہو رہا ہے لگتا نہیں ہے کہ یہ اچھا ماحول ہے ہماری اس جنریشن کے لیے جو آج ہمارے سامنے بچے ہیں جو پچھلے اگلے عدس پملا سال میں جو بڑے ہوں گے وہ سوچیں گے کہ ہمارے باپ داودوں نے ہم نے لگیسی میں کیا چھوڑ کے گیا ہے اس بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ انٹرنیشنل اکلائنڈ سپیکر ہیں جو کئی سارے نیشنل انٹرنیشنل چینلز میں آپ نے ان کو دیکھا ہے ہمیں سی آباز ہمارے ساتھ معجھوز ہے ہمارے خوش خصمت を ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہے ہم اس بارے میں ہم بات کریں sir welcome back to bangor akbar thank you very much the subject that i started now we have seen two eras of ndia one era under the former prime minister mr ye b. vajpai and the second era from 2014 until now it is going on what is that how do you distinguish between these two ہمیں سب سے پلے تو ماشاءاللہ عشاء صل رات پر آمین جہاں پیشتہ ترہید انجاز مجھانکہ they say Ganga and truly speaking and the very distinction between the two government the NDA one and the NDA two the India under取 Bihar Avaj Paiji to the India under Shoaimahan modi ji i'll tell you their distinction there the fact of the matter that Athal Bihar Vaj ski to me is not just a politician he's not just a leader he is an absolute statesman a statesman who ایک اورور طور پر ایکسلنست میں قلوق حصو اللہ علیہ وسلم قلوق مجھے اس کے دور پر ایک سبحانه کی تگہ یعنی اترابقی اس طور پر ایک نشوہ بچنی لگتا ہے چی پر امید شاہ ومراہ دگیم تیرہدی تکریتا ہے یہ ہے کہ ان میں جاندًا جنباً یہ جاندی ہے وہ بھی yeah یہ جاندی ہے یہ جاندی ہے کہ ای دارہ پر اللہ کم اٹھاسیزون کی تکراندرہ اسے سے جگہ چاہے لیے جہاں کا سفر دیکھنے کا ہے اس کے لیے 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 رہا ٹاکھنے کا ساڈا کچھا ہے اس کا شکرہن کا دیکھنے کا پیشتہ ہے اڈا جمالی جمالی واریتا ہے نڈا 2 جباً جباً ستاکتہ لیے لیے آزفان جو اپنے کا پیشتہ پڑیٹا ہے اندرنا نڈا 3 جباً 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 انسیڈنٹ کو چھوڑنے کے بعد میں انڈیا میں جو ایک نیا ٹرین سٹارٹ ہوا ہے جو محمد اخلاق کا جو ہم نے لنچنگ دیکھا تھا مسکر ہم نے دیکھا تھا پھر اس کے بعد تبرز انساری کا ہم نے دیکھا تھا ری وی 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 ریسنٹلی سابیا صدیقی کا جو ہم نے انسیڈنٹ دیکھا تھا یہ تینوں انسیڈنٹ اگر کسی کو مارنا ہے ڈیفرین لیکن جو نفرت کو لے کر ان کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کو کرنا ان معصوموں کے جو دماغ میں ہندو مسلم کوئی بھی ہو ان معصوموں کے دماغ میں یہ کون ہے جو یہ بیچ میں بتاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان برا ہے جو کرتا برائی وہ انسان برا ہے کیونکہ کوئی بھی مذہب آپ کو نہیں سکھاتا جیسے علماء اقبال نے کیا خوب کہا ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب جوڑتا ہے مذہب امن کی بات کرتا ہے پیس کی بات کرتا ہے شانتی کی بات کرتا ہے یہ مذہب ہے چاہے آپ خوران لے لو یا بھگوت گیتہ لے لو یا کوئی بھی بائبل ہو یا تورہ ہو میں نے ایک نیشنل میڈیا کے ایک آنکر کو چیلنج بھی کیا تھا جو اسلام کو آتنگوات سے جوڑ رہا تھا میں نے اس کو پوچھا تو نے خوران پڑھا ہے اسلام پڑھا ہے جب خوران اور اسلام بھگوت گیتہ تورہ بائبل سب ہی امن اور شانتی کی بات کرتا ہے تو کیسے تو کسی کے آتنگوات کو جوڑ سکتا ہے کسی مذہب سے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ آشریت چکت ہو گیا اور دوسرے پینلس کی طرف بھالا سب سے پہلی یہ بات جو آپ نے اخلاق کی بتائی پہلو خان کی ہے تبریز امساری ہے یا ساویہ صدی کی ہے اتنے سارے جو ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر جو لنچ کرتے ہیں جین سنہا ان کا نام ہے وہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں ان کو وہ لنچرز کو بلاتے ہیں جو پرائیم اکیوزڈ ہیں ان کیس کے اور ان کو گارلین کرتے ہیں پھول کا ہار پہناتے ہیں اس میں بڑاوہ دیا جاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی آج جو کر رہے ہی ہے بلکل غلط ہے ہندوستان کا جو ایک سمیدھان ہے جو ایک سیکلن نیشن مانا جاتا ہے اس کے خلاف ہے اور جو لوگ کوئی بھی ہو ہندو میں ہو مسلمان میں ہو سیکھ میں ہو عیسائی میں ہو جو بھی لوگ بٹوارہ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہی لوگ ہیں جو نفرت کا بینج بوتے ہیں لوگوں میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک لیڈر مانا جائے یا کرار جائے یا اگر آپ کو اچھا کام کرتے ہو تو آپ ڈیوائٹ کر کے لوگوں میں تفریخات دال کے نفرت کی جو بینج ہے اس کو بوکے کچھ نہیں کر سکتے یہ میرا مانا ہے رضا جس کی مع رکھتے ہیں تو آپ نے جانتا آپ کے مجھ پرمنی کی مجھنے سے وارښ です رہیک ٹال٪ہ صحیح پری�니다 کیونے کی مجھ شาก نے ش 2022 میرا کا دیکھتے ہیں تو جانتا ہے کمزور ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ درندے جو ہوتے ہیں کہ انسانوں کی جانے سے لے لیتے ہیں تو آکر اس کو سرکار ہماری کیا اس کے کان اور آنک وہ بند کر لیتی جب اس طرح کی انسیڈنٹ ہوتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ایشوک صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے سمیدھان کی بات کی بلکل آرٹیکل نائنٹین سی آف دو کونسٹیوشن کی بات کی آپ نے آرٹیکل نائنٹین کی بات کی میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں ہمیں شکریہ آدھا کرنا چاہیے ایک ایسے شریمان کا ایسے لیڈر کا جو ہندوستان میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا شریب بھیمراو رام جی جنہوں نے ہم نے اتنی خوبصورت سمیدھان دیا فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ریلیجن فریڈم آف پریکٹس یہ جو ہمارے پاس ہے فریڈم آف ریلیجن کے ناتے ہم جو چاہے مذہب کو اپنا سکتے ہیں اور انڈیا سیکیولر نیشن ہوتے ہوئے سمیدھان پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارے رائٹس کو فریڈم آف ریلیجن کے رائٹس کو ابھی یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے جو رسز پیکٹ ہے رسز کیا ہے اگر رسز کو دیکھیں تو یہ وہی آدمی ہے جیسے ہگڈیور گولوالکر ساورکر جو ٹو نیشن تھیوری چھاتے تھے مطلب پاکستان مسلمانوں کے لیے ہندو صرف ہندوستانی کے لیے لیکن بھیمرا رام جی امبیٹ کر کے جو سمیدھان ہے یہ ہمیں جوڑتا ہے کہ بھارت ملک سیکیولر کا مطلب یہ نہیں ہندو مسلم ایک ساتھ وہ یونیورسل فرٹرنیٹی ہے سیکیولر کا مطلب یہ ہے کہ اس دیش کا کوئی دھرم نہیں ہے لیکن جو بھی دھرم کا پالن کرے گا ہندو ہو سیکھ ہو عیسائی ہو بدھست ہو جو بھی ہو یہ سمیدھان اس کو پروٹیکٹ کرے گا اور اس کے پورے رائٹس دے گا کہ وہ جو چاہے وہ اپنائیں اور فولو کر سکے کسی بھی دھرم کو ایسے ماننا ہے اور دوسری جو بات ہے ہاں تھوڑے انٹی سیکیولر فورسز ہیں جو فیشزم کی طرف بڑھ رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک میجورٹی حکومت ہو لیکن جب تک ہمارا سمیدان ہے جب تک ہم اس کے سائے میں ہیں میں آپ کو اشواق صاحب بتا دوں کوئی کچھ نہیں کر سکتا سیرا ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ہمیشہ اس طرح کی انسیڈنٹ کو نرین نمودی سرکار کو آپ زمدہ ٹہرہا تھے آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن بھی ایکوالی اکاونٹیبل ہے کہ وہ ٹوٹل ہی پاورلیس ہو گئی یا کمزور ہو گئی ہے کہ اپنے گھر میں اس کے اتنے اچھید ہو گئے ہیں کہ ان کو پبلک کے بارے میں کچھ نہیں آتا اس کے ساتھ ایک سوال میں اور ایک جوڑ دیتا ہوں پہلے کے زمانے میں ہم نے جو دیکھا تھا کئی سال تک تو کانگریس ہی لڑی ہوئی ہے ہم نے جی پی مومنٹ اگر ہم نے دیکھا جی پرکشنال ہے کدہ ور نیتا تھا جو راستوں پر سڑکوں پر آ کر وہ دھرنا دیتے تھے پر پروٹسٹ کرتے تھے لیکن آج کے جو نیتا ہیں یہ کنڈی شورم میں بچتا ہے ٹوٹر میں ٹوٹر میں ٹوٹر کر دیا پھر میں اپوز ڈال دیا یوٹیوب میں ایک اندریہ میسیج دال دیا تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری لڑائی لڑ دی لیکن سلوشن آتا ہی نہیں ہے کیا آپ اپوزیشن کو ایکوالی آپ رسپانسیبل نہیں مانتے میں ایکوالی تو نہیں ٹھے رہا ہوں گا لیکن ہم بالکل اپوزیشن کی غلطی ہے یہاں پہ اور آپ کا سوال لازم ہے واجب ہے آشواق صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں بھارتی جنتہ پارٹی کی دیکھیں ششیطانو نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر گرولنگ گورنمنٹ کچھ اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں سرہانہ چاہیے کہ جی ہاں بالکل اچھا کام کر رہا ہے واجب وہ برا کام کر رہا ہے اسی طرح سے ہمیں اس کی نندہ کرنی چاہیے کیونکہ ڈیموکرسی کا جو بیک بون ہے وہ اپوزیشن ہے اگر اپوزیشن نہیں تو کچھ بھی نہیں تانہ شاہی ہو جائے گی ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گی تو آپ کو پہلا سوال کا جواب دیتا ہوں دیکھئے بھاردی جنتہ پارٹی کی مجھے ایک جیس بہت پسند آتی ہے وہ ہے بھوک اتنے وہ ان کی ہنگر ہے پولٹیشن کو کسی بھی طرح سے جیتنے کے لیے چاہے وہ کاناتک سٹیٹ ہو چھوٹا سا ہیدراباد کا مونسیپل کورپریشن تک نہیں چھوڑے وہ لوگ امیت شاہ سمیرتی ایرانی تیزیو سوی سوریا جے پی نرڈا کون نہیں موڈی جی چھوڑ کے سب لوگ آگئے ان میں وہ ایک بھوک ہے جنتے کی میں بلکل پاسیٹیو کیوں نہیں دیکھتے جی جی میں پاسیٹیو دیکھ رہا ہوں میں بہی چاہتا ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ ایسی بھوک اوپوزیشن میں چاہیے چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو ترینمول کانگریس آمات بھی پارٹی ہو یا کوئی بھی فلانا دنگانہ پارٹی ہو اس میں چاہے یہ بھوک اگر بھوک نہیں ہے if the political parties are going to be cushioned comfortable complacent that is the biggest aneem of success complacency 70 year old grand party of india like a congress party if they get complacent what is going to happen undoubtedly آپ جتنا بھی سرہا ہیں ارون کی جیوال جی امات میری پارٹی کو ممتبین رجی جس نے کڑی ٹکر دی اور جیتا امیچہ اور موڈی کو ہرایا بنگال میں یا کوئی بھی پارٹی اب لے لو امکی سٹالین جیسے لیڈر سے لے کے KCR سے لے کے آپ بیجو پٹنا ہے کسی کو بھی لے لو بات یہاں پہ یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک نیشنل پارٹی ہے اس کو ٹکر دینے والی پارٹی صرف فرسوس کانگریس ہے لیکن حال کیا ہو رہا ہے جی بالکل میں قرار مانوں گا کہ اپوزیشن کی غلطی ہے اپوزیشن کی یہ غلطی ہے کہ ان کا جور پھتر سے دینا چاہیے یا اندر جیتنا ہے اگر آپ نہیں دکھائیں گے تو بیجو پی آگے سے آگے بڑھتی جائے گی کانگریس ہے کہ بیجو پیٹکر کی پارٹی کہاں سے نظر آتا آپ کو دلی میں آپ لے رہو میں سمجھا تھا ایک سیڈیو سی میں اتحاد نہیں ہے کارنا ٹکا میں آجاؤ ایک سیڈرہ میں آجاؤ ایک طرف کی لیڈرشپ تو دی کے شکو مارے میں آجاؤ میں آجاؤ زمینہ ماتھان ایک طرف کی لیڈرشپ تو دوسرے ایک طرف کی لیڈرشپ کہیں بھی آپ پنجاب میں آپ چلے جاؤ کیاپٹن سا آپ سپریٹ نوزت سنگھ سیڈیو سا آپ سپریٹ تو ایسے ماہول میں جو آج کی کانگریس کو آپ کئی سے آپ کٹیں گے کانگریس کو آپ کمپیر کر رہے ہو آپ کو میں بتاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے آپ میرا جو آپ جو ہے سمجھنے میں وستار سے سمجھاتا ہوں دیکھیں آمادمی پارٹی ڈیلی بیسٹ ہے ٹی ایم سی پارٹی بنگول بیسٹ ہے بی جی پی نیشنل پارٹی ہے کانگریس کے علاوہ اور ایک آپ نیشنل پارٹی بتاؤ میں ٹکر کی بات نہیں کروں میں بتا رہا ہوں کہ پریزنس کے ناتے بی جی پی کا پریزنس ہال انڈیا ہے کانگریس کا پریزنس ہال انڈیا ہے پریزنس کی بات کر رہا ہوں موڈی کے ٹکر کا نیتا تو فلحال کوئی نہیں ہے اور میں مانتا ہوں کہ اگر لیکن میں آپ کو پتے کی بات بتاتا ہوں جو میڈیا کی اندر کی بات ہے پرشان کشور کو تو آپ جانتے ہوں گے ہندوستان کا سب سے سروشریش پولٹی کے سٹرائیجیسٹ ابھی وہ بون رہا ہے کیا بون رہا ہے ایک پولٹی کل الائنس جو موڈی کو ٹکر دے سکے دوہزار چوبیس کے لوگ سوائے الیکشنز میں ابھی وہ کیا کر رہا ہے میں بتا دوں چاہے واروین کے جیوال ہو یا ممتب اینر جی ہو کے سی آر ایم کے سالن ہو بیجو پٹنائے کو یہ تمام لیڈرز کو جوڑ کے ایک تھرڈ فرنڈ کو جو کہلایا جاتا ہے لیکن میرا مانن ہے کہ ٹومینی کو سپوائل دو برات بتا نہیں کہ ایسے اتنے زیارے جو وازوان ہیں جو باورچی ہیں آئیں گے کیسا کھانا پکے گا لیکن جو بھی پکے گا جو بھی ہوگا سکت زرورت ہے کہ پوسیشن ایک جوت ہو جائے بہت آسانج ایک لکھڑی پکے گا لیکن دس پندہ لکھڑی ہو تو بہت بہت مشکلی ایک تہرہک دے لیکن سب سے بڑا پرولم ہے 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 کہ سب سے بڑا پرولم ہے پر جی دیION نیلکال ابھی بروٹ میجورٹی ہے آپ کی بات بلکل صحیح اشواق صاحب جو بجی بی کے پاس جو ان کے نیتا ہے جو ممبر پارلیمنٹ ممبرز ہیں ان کے پاس وہ کوئی بھی بلہ کے پاس کر سکتے ہیں بلکل میں آپ کی بات راضی ہوں ان کو ہرانے کا آپ ایک دم سے ہرانے ہی سکتے ہیں سٹیٹ بائی سٹیٹ ہی ہرانے ہی سکتے ہیں جس دن راجہ سبا میں ان کی میجورٹی ہو گئی اس دن یہ لوگ کانسٹیوشن میں بھی امینڈمنٹس لاسکتے ہیں اور ایک ہرانے کو کہہ گئی سٹیٹ ہے اور اگر آپ ان کی بات حالت واحد ہے آپ ان کامیونٹسات گئی سٹیٹ ہے اچھڑی اچھو کسٹیٹ ہے بلکل میں آپ کو جانتے ہیں کہ اٹھو کسٹیٹ ہی سٹیٹ تو ابھی جب بلکل اپنی نیٹرین مغاویت تقریب ہے ہونے کپسٹیٹ ہے کہ اپنی منورٹی جو بھی آجاتی ہے اور انگر نظرہ نظرہ جو بھی طول اقتی آرشان انہانی تقرید ہے کہ اپنیوٹ سوڑ کرتے ہیں سوال بہت اچھا ہے اور میں بہت خوشن کے آپ نے ایسا سوال پوچھا کیونکہ بہت لوگ ہیں جو آپ کے views بھی ہو سکتے ہیں جن کو ایک clarity چاہیے میں آپ کو بتا دوں جب وہ نرسی سی اے لاتے ہیں اور مسلمان کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پیکن چوز کرتے ہیں افغانستان پاکستان اور انیہ پرتی بانگلہ دیش کا جو مسلم میجورٹی ہیں سمجھ رہے ہو جب یہ مسلمان کو چھوڑ دیتے ہیں جب مسلمان یہاں کی اٹھا پرتیشت منورٹی ہے تو یہ کیسے انٹی منورٹی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ڈنکی کی چوٹ پہ بھی کہوں گا ہر نیشنل میڈیا کی چینل پہ یا کوئی بھی سٹیج پہ کہوں گا بلکل یہ جو بھارتی جندہ پارٹی ہے ان کے تمام جو لیڈرز ہیں چاہے وہ موڈی جی ہو یا آمیت شاہ جی ہو جس نے جنہوں نے termites کہہ دیا تھا یہ بلکل انٹی منورٹیز ہیں opposition کی بانی ہاں opposition تو اپنا politics کرے گی جب آپ مسلمان کو آپ NRCCA سے نکال دیتے ہو تو آپ کی کہاں اگر آپ کو منورٹیز کے ساتھ بتانا تو مسلمان کا نام جنہا تھا آپ پکی چوزی ہو جاتے ہو آپ میانمار کی بات نہیں کرتے بھوٹان کی بات نہیں کرتے لیکن آپ کھیول مسلمان دیشوں کی بات کرتے ہو اگر آپ کو اتنا بھی دل بڑا ہے اگر آپ ان کو citizenship دینا چاہتے ہو بہتری کرنا چاہتے ہو تو انسانیت کے نام پہ دو NRCCA is fundamentally right anti-constitutional because of how can you give basis of religion india is a country which is secular on a secular country you cannot give a bill you cannot have a bill CA was before CAB citizenship amendment bill how can you even draft a bill which is anti- constitution you cannot give citizenship on the basis of religion because india is secular that means india as a state does not have a religion sir kamen man is very confused his bill coo leekar jih mredinamodhi sarkaar both houses of parliament mei liek aatiya pass kardeti hai jih bil coo pas kardeti hai haap karete hai ki anti-constitutional of course to ya valid hai ki invalid hai jab implementation ka haap karete hai toh jih dheekhye sabse pahle toh supreme court mei kaafi herring chal rahi hai kovid ke nati is ka joh ek stoppage tha bil pere hum sab jantay hai mujhe aapko aur hem tamam joh 130 croda hindusthani hai haamei pura bharoša hai joh supreme court ka aadhesh hooga woh bilkul sahih hooga haap woh bilkul sahab agar ap UP uthalo joh ya aap kiaise ka saktay hai ke yogi adityanat anti minority nahhi hai joh bhe kehitahe teme agajan ایک مورچے پہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے آپ جانتے ہو کیا کہا بیٹیوں کا خبر سے اٹھا آپ جانتے ہو جب یہاں کا نلین کمار کٹیل مسلمانوں اور کتوں کی بات کرتا ہے تو کیسے انٹی مینورٹی نہیں ہوا وہ ہی نہیں آپ اند کمار ہگڑے کی بات لے لو یا بہت سارے یہ تیج سوی سوریا جس کی میں نے ڈیبیٹ میں بینڈ بجائی تھی ریپابلک ٹی وی پہ اس نے کیا کہا تھا پنچروالا کہا تھا ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو کیسے انٹی مینورٹی نہیں ہوا کیسے انٹی مینورٹی نہیں ہوا بلکل انٹی مینورٹی ہے اپوزیشن کا جو پولٹیکل کھیل ہو سو ہو لیکن جو میں تمام روز نیوز پڑھتا ہوں جو حالات ہو رہے ہیں جو غلط ہو رہا ہے میں نہیں مانتا کہ تمام دوسرے پارٹیز بڑے دودھ کے دول ہیں سب ہی کریمینل لوگ کو ٹکٹ دیتے ہیں سب ہی کھڑاتے ہیں لیکن جو بھاجپا کر رہے ہیں بلکل گلت کر رہے ہیں انٹی مینورٹی کر رہے ہیں انٹی کونسٹیوشن کر رہے ہیں میرے آخری دو سوال سر سر اتنا ہی نہیں یہ ریپورٹر آتا ہے اس کی آخری سانسوں پہ اس پہ جم کر کے اس کے لات سے مرکے اس کو ختم کرتا ہے ہمارا دیش کی اس دشاہ میں جا رہا ہے یہ جو ہوا ہے یہ انٹی ہومن رائٹس ہے ہومن رائٹس وائلیشن ہے یہ انسیڈنٹ کے ہوتے ناتے جو ہمنت بسو سرما کے چھوٹے بھائی ہیں سوشانت بسو سرما جو درانگ ڈسٹرکٹ آسام کے جو سپر انٹیننٹ آف پولیس ہیں ان کو استیفہ دینا چاہیے یہ میں مانتا ہوں اور میں یہ ڈیمان کرتا ہوں ہندوستان کا ناغریک ہونے کے ناتے خود ڈیمان تبسو سرما کو اس پہ شرم نہ کھو کے مافی مان کے موینوں لہک کے پریوار سے استیفہ دینا چاہیے یہ کوئی طریقہ ہے ایک آدمی جو جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے گن ہے چلو گن ہے اس لئے آپ نے ڈیفنس میں کیا ایک لکڑی لے گیا تھا لکڑی سے کیا کرو گیا آپ چالیس پولیسمن تھے وہاں پہ اور آپ شوٹ کر دیتے ہو ارے آپ پیر پہ گولی چلا سکتے تھے کیا ضرورت ہے اس کے سینے پہ چلا کی کھلی کر کے اس کو مار دینا اب اس کو پریوار کا کیا ہوگا سب سے پہلے جو دالانگ ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے بلکل غلط ہے یہ ایوکشن ڈرائیو دیکھیں اگر آپ کو ایوکشن ڈرائیو کرنا ہے انکروچمنٹ پہ ایلیگل ریسیڈنس پہ آپ پہلے ریہابیلیٹیشن بنانا چاہیے کمپنسیشن دینا چاہیے نہ کہ ان کو مار کے الارٹی چارج کر کے آپ پائرنگ کر کے بھگانا چاہیے دو لوگ کی موت ہوئی اور کئی لوگ انجر ہو گئے یہ طریقہ نہیں ہے بلکل بھی سرکار نے تو کہا ہے کہ وہ انڈین ہی نہیں ہے انڈرسی میں ان کا نام ہی نہیں ہے وہ یہ ایلیگل مائیگرنٹ ہے گھسپیٹی کہہ رہے ہیں سرکار ان کو تو گھسپیٹیوں کو سرکار کس طرح کا مویزہ رہے ہیں جی سب سے پہلے جو گھسپیٹی کے آپ بات کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے یہ ابھی تک اثر میں پروف نہیں ہوا ہے نرسی جو اثر میں ہوا ہے most flawed ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے آمی کے ویٹران تھے ان کا خود کا نام نہیں تھا جو ہندوستان کے لیے لڑے so therefore the NRC the so called yes yes so the so called NRC is absolutely flawed the error percentage is huge many of our hindu brothers also in Assam are not on the list yes so therefore take out that you cannot with authentic proof say that these are گھسپیٹی no these are until unless we don't have a subjudice court matter saying that they are illegal migrants you cannot say that this was a blanket ban lump sum me آپ نے encouragement drive کبرا دیا ٹھیک ہے if گھسپیٹی بھی ہو کے من کے چلو but there is human rights and every country in this world in accordance with united nations comes under certain obligations of providing rehabilitation even for illegal migrants providing compensation for illegal migrants even if they are on your land you need to do that using a lottery charge using firing on somebody who's not even carrying a weapon is wrong on all ends this is anti-human rights this is the highest of violations therefore that is the reason why I demand a resignations of the chief minister there who this is undoubtedly a political blunder Mahatma Gandhi نے بہت خوب کہا ہے ایک بات میں کہتا ہوں آپ کا دوسرا سوال لوں گا beyond all the courts of the world there is a court of conscience which is above the court even a supreme court a high court or a district court that is the court you need to answer that is the precise court which Himanta Biswaswarma Shushant Biswaswarma need to answer and that photojournalist I wouldn't even call him a journalist an assured person like you is a journalist but not that one who after even being shot he went jumped on the corpse the dead body he punched him I think such people should be charged on murder the policeman who killed this innocent man and that photographer who jumped and modified the body of this innocent man sir you say that the killing of Mahinad Haq is the human it's violation of course it is that's the case so does the supreme court of Inar is not able to register a sore motor case in this considering the human and to prosecute the entire missionary who were there on the action starting from the person who ordered this mask we call it as a mask because we saw it from eyes an innocent man being killed with so many number of people irrespective of Hindu Muslim whatever it is so how do you see that absolutely I truly appreciate your homework Mr. Ashwak and the kind of knowledge you hold with respect to legal proceedings the fact of the matter I would yearn to and plead to the Chief Justice of India Sri N.V. to take a Suvamoto case irrespectively there is an inquiry which has been ordered by the state which is Himantavaswa Sarma of a retired judge and a committee to do an investigation on this I don't know how well it is going to along with you I also plead the Chief Justice of India to bring justice to this give justice to oh you no luck and what wrong which has been happened and yes the most grievous punishment to those policemen who have murdered him murdered an innocent man and that photographer who did such a heinous crime the last question yes please you said if there is a party in India then it is only a congress because of the presence span in India I am not I am not a tucker but a presence yes and a tucker no presence yes presence tomorrow 28th September two big leaders one big leader from Gujarat Jignesh Miwani and former junior JNU president Kanya Kumar joining the congress how do you see this development I think it is a step in the right direction see if you want to beat Modi if you want to beat BJP Amit Shah JP Nanda the only way to go is having a strong opposition Jignesh Miwani is my friend we camped together in Delhi for the Aam Admi Party Kanya Kumar is my friend who was summit we were in a debate and I know them and I have fought many times and it is very different national media so I have told them what's up I have already told them and their step in the right direction and if Jotir Nanditya Sindhya Pishwi Chako Sushmita Dev or Priyanka Chaturvedi or all leaders of Aishan Krishna have but today Congress is a Kanya Kumar or a Jignesh Miyawani and Anya Pratik of leader and strong and and strong and 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 I understand that in the modern era there isn't a better orator than Kanya Kumar today in this land of Gandhi Rahul Gandhi's leadership is the nepotism today when Kanya Kumar is joining today Rahul Gandhi's Prime Minister Candidate declared Kanya Kumar to Congress National President then what will happen in the country will be built and youth will come back and see what will happen in 2024 and what will happen is and Ashwag the question is what will happen I will tell you why if you see Nirzalya he is MLA Vatgaon Gujarat he is a very talented Dalit leader he is a very good leader now Kanya Kumar he is a national president look he has come from left from the CPI Party Communist Party of India has come from now he has joined I would say this is overambitious to see him as a national president definitely not because there are already some great leaders who are much better experienced than my friend Kanya Kumar so Kanya Kumar definitely if it is going to be a youth wing I definitely say yes but he needs to be and give his commitment for years to come in the Congress and then yes why not I would definitely want to see my friend as a national president of All India Congress and many more to come but definitely aap ke madiyam se Ashwarak saab Bangalore Akbar ke madiyam se may I would like to wish my good friend Janesh Mevani and Kanya Kumar all the best with the journey of the Indian National Congress may they fly high and bring justice and always uphold the constitution provided by Bhimarao Ramji Ambedkar Thank you sir very much Thank you There are two two words one in English and one in Hindi one in Hindi one in English one in English is that justice delayed is justice denied in Assam case we are the chief chief justice of India to ensure that they are to ensure that the the Muslims who have not have been in Hindi we are the we are all we are all we are all we are all political leaders created we are all because the next 15-20 kids who are growing they are who have a legacy that when they are out of their homes they should look at them they should look at them that they should look at their Hindu Muslims we are all we are all تشفاق حمد صدقی جائے ہم جائے ہم